اسلام علیکم گوشت کو فوراً حضم کرنے اور بدحضمی سے بچنے کے لئے آسان طریقی ایک قربان پر عام طور پر صرف گوشت زیادہ کھانے سے بہت سے لوگ بدحضمی جیسے بیماروں کا شکار ہو جاتی ہیں اور پیٹ خراب کی شکایت کرتے نظر آتی ہیں اس آرٹیکل میں ہم گوشت کو جلد حضم کرنے کے پانچ ایسے طریقے ذکر کریں گے جن پر عمل پیرا ہو کر جہاں آپ بدحضمی سے بچ سکیں گے وہاں آپ کا نظام حضم بہتر طور پر کام کرے گا اور پیر کیس صفائی ہو جائے گی نمبر ایک ڈائیٹری فائبر گوشت کے ساتھ ایسے کھانے جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو جیسے سبسلات جوکارٹا پروڑ سبزیاں وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں خاص طور پر سبول کے چھلکے کا استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر فائبر کی کافی مقدار ہوتی ہے فائبر آپ کے نظام حضم کو بہتر بناتی ہے اور کب جیسے بیمارے سے بچاتی ہے یہ میدے سے پانی کو جذب کر کے وزن پیدا کرتی ہے اور سٹول موغمنٹ کو بہتر بناتی ہے اور گیس پیدا نہیں ہونے دیتی اور بلیٹنگ جیسے بیمارے سے محفوظ رکھتی ہے نمبر دو دہی پروبیٹک حاصل کرنے کا دہی ایک نیچرل غزہ ہے جو نظام حضم کو بہتر بناتا ہے گوشت کھانے کے ساتھ دہی استعمال زیادہ سے زیادہ کریں یہ آپ کے جسم میں دوست بیکٹیریا کی اتعداد کو بڑھانا دے گا اور میدے میں انفریکشن پیدا ہونے سے روکے گا اور گوشت کو تیزی سے حضم کرنے میں انتہائی مردگاہ ثابت ہوگا نمبر تین ادرک ادرک صدیوں سے نظام ان حضام کی بیمارے کی روک تھام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور آج بھی اس استعمال خوراک کو جلد حضم کر کے جز بدن بنانے میں انتہائی مفید ہے ادرک کے اندر ایسے انزائمز ہوتے ہیں جہاں خوراک کو حضم کرنے میں مددگار ہیں وہاں یہ پیٹ کی صفائی بھی کرتے ہیں نمبر چار املی اور آلو بخارے کو رات کو بھیدھو دیں اور گوشت خان سے پہلے اس پانی کی ہی پی لیں یہ آپ کی خوراک کو جلد حضم کرنے میں انتہائی مددگاہ ثابت ہوگا اور آپ کو تضابیت جیسی بیمارے سے محفوظ رکھے گا نمبر پانچ کم مسالے والے پھانے گوشت کو پکاتے وقت بازاری تیز مسالوں کا استعمال نہ کریں اور گوشت کو لہسن ادرک تمارڈر وغیرہ کے ساتھ پانی میں گلائیں اور گوشت میں گھی وغیرہ ڈال کر مت بھونیں تاکہ آپ کا پیڑ خراب نہ ہو اور آپ کے مہدے کو گوشت کو حضم کرنے میں مشکل نہ ہو نمبر چھ پیڑ بھر کر نہ کھانا مزدار کھانا دے کر کھانے کو جی چاہتا ہے مگر اگر ایسا کھانا بیمار کر دے تو سارا مزا کرکرا ہو جاتا ہے اس لئے پیڑ بھر کر کھانا مت کھائیں تاکہ مہدے کو کھانا حضم کرنے میں آسانی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں